السلام علیکم یوٹیوب پہ کوپی پیسٹ ورک ایک اگزیمپل لیکھیں یہ چینل لیکھیں ٹوٹل فورٹی تری ویڈیوز 1.36 ملین سبسکرائبر اور یہ ویڈیو بنانے میں یقین کریں پانچ سے سات منٹ بھی نہیں لگنے بلکہ میں اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھا بھی دوں گا دوسرے چینل کے اوپر آئیں تو یہاں پہ آکے آپ لوگ دیکھیں تو یہ 259 ویڈیوز کے اوپر 2.05 ملین سبسکرائبر اور یہ سارا کام کوپی پیسٹ طریقے سے کیا گیا ہے اس کے اندر تھوڑی سی تھوڑی سی لیٹل بٹ آپ لوگوں کی ایفرٹ انوالف ہوتی ہے اور یہ سارا کام کرنے میں ان کو بہت بڑا ٹائم نہیں لگا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹوٹل 48 ویڈیوز کے اوپر ملین ٹچ ہو گیا اور 200 ویڈیوز کے اوپر 2 ملین ٹچ ہو گیا اب یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یار یہ ویڈیوز بناتے کیسے ہیں کیا اس میں فیس کیم یوز ہوتا ہے بلکل یوز نہیں ہوتا کیا اس میں زیادہ محنت لگتی ہے بلکل نہیں لگتی پانچ سے دس منٹ آپ لوگوں نے ٹک کی یہ ویڈیو دیکھ لینی ہے پروسس سمجھ لینا ہے یقین کریں کہ آپ لوگ ان سے بھی اچھی ویڈیوز بنانا سیکھ جائیں گے تو میرا نام ہے شفیق جعفری ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دینا ہے اور ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جن کو اس کام کی ضرورت ہے چلتے ہیں لائپ ٹاپ کے سکن کے اوپر پانچ منٹ کے اندر ہم یہ سارا پروسس کرنا سیکھیں گے اس کے بعد بات آ جاتی ہے پیسہ کمانے کی اور ہم نے پیسہ مل کے کمانا ہے سب سے پہلے ہم اس چینل کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو بھائی چھتی سیکنڈ کی ویڈیو ہے چھتی سیکنڈ کی ہے چھتی سیکنڈ کی ہے یہاں پہ آئے تو چالیس سیکنڈ چورتالیس سیکنڈ اور اس کے آپ ویوز دیکھیں تو بندہ حیران پریشان رہ جاتا ہے ٹوٹل فورٹی تھری ویڈیوز کے اوپر اور پاپولر سیکشن کے اندر اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سکس پونٹ ٹو ملین اور ون منت اگو ایک مہینہ پہلے یہ تقریباً یہ چینل بنایا گیا اور اس کے پر کام سٹارٹ کیا گیا ایک مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کے سامنے یہ سارا سین آ چکا ہے ٹھیک ہے دوسرے چینل پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ یہ ہورر سٹوریز کا چینل ہے ٹھیک ہے جو میں پروسس آپ کو سمجھاؤں گا اس کو آپ اس کام میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نو پرابلم یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سیمپل ٹھیک ہے یہ ہورر سٹوریز کا چینل ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ آتے ہیں ان کے ہم ویڈیو سیکشن کے اندر آتے ہیں اور ویڈیو سیکشن میں آنے کے بعد اگر ہم اس کو پاپولر کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں 11 ملین ویوز 11 ملین 9 ملین 9 ملین اور یہ سارا کام جو ہے کاپی پیس طریقے سے کیا گیا ہے کوئی اس کے اندر مطلب کہ وہ نہیں ہے کوئی زیادہ کریٹیوٹی نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بس کام کرنا آنا چاہیے تھوڑا سا اس کو کوئی بھی ویڈیو جو ہے لیٹیسٹ میں آتے ہیں اور کوئی بھی ویڈیو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک سٹوری ہے مطلب کہ ایک بلی ہے اس کو ایک پنجھرے میں ڈالا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو بیج دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ کونسپٹ آپ لوگوں نے 35 سیکنڈ کے اندر یہ چیز دکھانی ہوتی ہے بس سمپل اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے یہاں پہ باقی ویڈیو سے بھی آپ لوگ آئیڈیا لے سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ایمیج ہے یہ جو ویڈیو ہے آپ لوگ سوچوں گے کہ یہ کیسے کریئٹ کی گیا ہے دو منٹ کے اندر آپ لوگوں کو کرنا سکھا دوں گا لیکن یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ بات ہے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو چینل ہے یہ چینل کافی رسک پہ چل رہا ہے ہے مونٹائز لیکن رسک پہ چل رہا ہے یہ کبھی بھی ڈیو مونٹائز ہو سکتا ہے لیکن جس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے ہم نے بلکل سیف طریقے سے چلنا ہے تاکہ ہمارا چینل ڈیو مونٹائز بھی نہ ہو تو اس کام کو کرنے کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ سب سے ایمپورٹنٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس طرح کی ایمیجز چاہیے ایمیجز کے لیے ہمارے پاس جو پلیٹ فرم ہے وہ ہے لینورڈو ڈاٹ اے آئی ٹھیک ہے اس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جیگا یا گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فری کریڈٹس ملتے ہیں ٹیمپ ایمیل سے آپ لوگوں نے ایمیل اٹھا لینی ہے اور اس کے بعد جا کے سائن اپ کر دینا ہے جب آپ کے کریڈٹ ختم ہو جائیں یہاں سے جا کے ایک اور ایمیل اٹھا لیں پھر اکاؤنٹ بنا لیں پھر اس کے بعد کریڈٹس یوز کریں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے آنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو پرامٹ لکھنا ہے سب سے بڑی جو فلم ہوتی ہے سب سے بڑا جو مطلب کہ اس کو آپ کہہ سکنے ہیں کہ کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ پرامٹ لکھنے میں ہوتی ہے ہم لوگوں کو پرامٹ لکھنا نہیں آتا یہاں پہ میں نے ایک پرامٹ لکھا ہے یہاں پہ کومک بک الیسٹریشن یہ ایک سٹائل ہے یہ سٹائل کا میں نے نام دی ہے اس کے بعد میں نے اپنا جو میری ریکوائرمنٹ تھی فار ایکزمپل میں نے سوچا ہے کہ یار میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں ایک بلی ہے وہ بھاگتی جا رہی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور دن اس کو اٹھا کے ہاسپیٹل لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اتنا سا ہم نے ایک چھوٹا سا مطلب کہ ویڈیو کریٹ کرنا ہے like this channel ٹھیک ہے اس چینل پہ جس طرح کے بنے میں تو میں اس چینل کو بنانا سکھا رہا ہوں دوسرے چینل کا ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو پروسس سمجھا جائے گا آپ لوگ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بلی ہے وہ بھاگ رہی ہے اس کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہاسپیٹل لے جاتے ہیں تو پہلا یہاں پہ جو میں نے اس کو دیا پرامٹ دیا وہ یہاں پہ میں نے اس کو دیا کومک بک سے ایکسپلین کیایں یہ بھی سارے میں آپ لوگوں کو دے دوں گا صرف یہ چیز آپ لوگوں نے چینج کرنی ہوگی اور اس کے بعد لکیر کے فقیر نہیں بن جانا صرف بلی کو نہیں پکڑ لینا کوئی اور جانور بھی اٹھا سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو اس کو جب میں نے جنریٹ کیا تو یہاں پہ میرے پاس جو امیجز آئیں اس طرح کی آئیں اس کو میں نے کر لیا ڈاؤنلوڈ آپ لوگ اس کو دوبارہ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں پسند نہیں آرہی اب یہاں پہ یہ بھاگنے والا سین میرے پاس آ گیا اس کے بعد دوسرا جو سین ہے میرے پاس وہ ہے جی کہ ہٹ ویڈ آ کار ٹھیک ہے وہ جو بلی ہے وہ ہٹ ہو گئی ہے کار کے ساتھ تو اسی کو میں رکھوں گا سارے کو کمپلیٹ پرومپٹ کو یہی رکھوں گا اس کو میں چینج کروں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا ہٹ ویڈ آ بس اور کار ٹھیک ہے بس لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں جنریٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے اسی سٹائل کے اندر اسی مطلب کے کلر تھیم کے اندر ہمیں ایک بس نکال کے بھی دے دی ٹھیک ہے اس کو بھی میں کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ مطلب یہ بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سٹوری کے مطابق اس کو بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو لیکن سٹائل تھیم سارا دیکھیں جو اوپر یہ اس بس اس کا تھا اس کیٹ کا تھا وہی سارا تھیم اٹھا کے اس نے دے دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اس کو دوبارہ سے کرتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو چینج کیا یہاں پہ میں نے لکھا illustration of injured cat rescue by police ٹھیک ہے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا نکلتا ہے یہ دیکھیں police بھی آگئی اس کو بھی میں نے یہاں پہ download image پہ click کر دیا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو نہیں مزہ آتا تو آپ لوگ اس کو دوبارہ سے regenerate بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے جو last پہ کیا cat in hospital اب اس کو میں generate کروں گا یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے مزے کی یہ دیکھیں hospital کے اندر ہے تو اس کو simply download image پہ میں نے click کر لیا اب ہمارے پاس images complete ہو گئیں next ہمارے پاس جو process ہے ہم نے انہی images کو videos میں animations میں convert کرنا ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں دوسری website جس کا نام ہے genmo genmo.ai ٹھیک ہے تو بالکل یہ آپ لوگوں کی جو ویڈیو ہوگی اس کو animation میں sorry جو آپ کی image ہوگی اس کو animation میں یہ دیکھیں جس طرح کسی یہ ہے اس کو convert کر دیا اس نے اس کے اوپر بھی simple ویسی آپ لوگوں نے account بنا لینا ہے جو میں نے جو گھاڑ آپ لوگوں کو لیلارڈو کے لیے بتائے account بنا لی ہے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ prompt دو لیکن ہم نے prompt نہیں دینا ہم نے بالکل simply یہاں پہ اپنی image دے دینی ہے یہاں پہ upload image کی option آ رہی ہے اس پہ ہم کریں گے click تو بھائی ہمارا دوسرا scene جو تھا یہ والا تھا بس والا اس کو ہم نے کیا upload یہاں پہ یہ دیکھیں uploading ہو رہی ہے یہاں سے آپ لوگ camera کا motion change بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ آنے والا ہے جانے والا ہے جو بھی style ہے آپ لوگ اس کو change کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں upload complete ہوگی ہے یہاں پہ submit کی option ہے submit پہ کریں گے click تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہ اب ہمارے جو دوسرا scene ہے اس کو animation میں ویڈیو میں convert کر رہا ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ نے کر لینا ہے wait یہ اس نے اس کو convert کر دیا same جتنے میں روپس scene ہے ساروں کو میں یہاں پہ کرتا ہوں اب next ہم نے اپنا کوئی بھی editor open کرنا ہے like آپ لوگ کے پاس kine master ہوگا vn ہوگا cap cut ہوگا کوئی بھی آپ لوگ کے پاس editor ہے وہ editor آپ لوگوں نے open کرنا ہے اور جتنے بھی ہمارے پاس ویڈیو فائلز ہیں ان کو اٹھا کے وہاں پہ import کرنا ہے import کرنے کے بعد ہم نے ان کو بالکل ایک sequence میں ڈال دینا ہے جس sequence کے اندر story تھی ہماری ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم اس کو simply play کرتے ہیں اسی sequence میں لاکھ ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے اسی sequence میں لاکھ ہے اگر ہم اس کو play کر دیتے ہیں تو یہ بالکل exact اس چیز کے برابر آ چکی ہے جو میں نے آپ لوگ کو channel دکھایا لیکن ہم نے اس channel کے مطابق نہیں رہنا کیوں کیونکہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ وہ channel خطرناک ہے تو مطلب کہ اس کے اندر کوئی بھی کسی وقت بھی وہ demonetize ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے اندر changing کرنی ہے changing کیا کرنی ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے دیکھیں جی کہ جو ہم نے سوچا ہوا تھا جو ہم نے story سوچی بھی تھی کہ یار اس کی story کیسی ہونی چاہیئے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے simple تھوڑی سی بچوں والی زبان کے اندر یا مطلب بچوں والی tone کے اندر ہم نے اس کا چھوٹا سار یہ دیکھیں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ کتنے سیکنڈ کی بنی ہے اٹھائی سیکنڈ کی تو اٹھائی سیکنڈ کا آپ لوگوں نے جس اس کے اندر وائس آور کر دینا ہے بس کیسے کرنا ہے میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں وائس آور ہم نے کر لیا ریکارڈ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو اپنے سین ہے وہ اپنی وائس کے لحاظ سے ہی چھوٹے بڑے کر لینے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کی وائس کے ساتھ اس طرح کے سارے ساؤنڈ ایفیکٹ نکل آتے ہیں ایمبولینس کا پولیس کا ایکسیڈنٹ کا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو ذرا کرتے ہیں اپنے وائس کے مطابق ایڈجیسٹ اور پھر آپ لوگوں کو ساتھ نیچے ساؤنڈ ایفیکٹ لگا کے بھی سناتا ہوں جی تو ویڈیو کا ایڈٹ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ یہاں پہ ہم نے وائس آور کے ساتھ تھوڑے سے ساؤنڈ ایفیکٹ بھی یوز کیے ابھی میں اس کو کرتا ہوں سیو اور سیو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ فائنل ریزلٹ کیا نکلتا ہے اور پلے کر کے بھی دکھا دوں گا آپ لوگوں کو تو یہاں پہ اگر آپ لوگ آئیں تو جو چینل میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ یہ والا بلکل ریالی ہم نے اس پروسس کو فالو کیا ہے اور اسے بھی اچھی ویڈیو بنا لی ہے لیکن ہم نے رسک نہیں لیا جو اس نے لیاوا تھا وائس آور نہ کرنے کا ہم نے وائس آور بھی اس کے اندر کیا اور آپ لوگ اسی ویڈیو کو فارمیٹ چینج کر کے مطلب کہ اس کا سائز چینج کر کے شارٹس کے اندر بھی ڈالنے تو شارٹس کے اندر بھی یہ بہت زیادہ وائرل ہو سکتے ہیں اور سیم اگر آپ لوگ یہ والا کم کرنا چاہیں تو بھائی سیمپلی آپ لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی سے سٹوری لے لینی ہے سٹوری سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے سین نکال لینے ہیں ان پچرز کو آپ لوگوں نے ویڈیوز میں کنورٹ کر دینا ہے اور پیچھے وائس آور کرنے اور مزے کرنے ہیں تو ہوپ سو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دیکھتے ہیں اس کا فائنل ریزلٹ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنا بچو آج میں بھاگ کر روڈ کراس کروں گی اور ٹکرا گئے بس کے ساتھ جلدی کرو جلدی کرو پولیس کو بلاؤ پولیس کو بلاؤ ورنہ یہ یہیں پہ مر جائے گی اور پولیس نے دورنا سٹارٹ کر دیا اور اٹھایا اور مانو کو اٹھا کے ڈالا ایمبولنس کے اندر اور یہاں پہ مانو کو لگے ٹکے ڈریپس اور بڑے بڑے سورنج تو بیٹا آج کے بعد آنکھیں کھول کے روڈ کراس کرنا ہے